بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ السلام علیکم آج ہمارا تدریسی سلسلہ نمبر ہے پچیس جماعت پنجم دن ہے جمعہ اور تاریخ گیارہ ستمبر دوہزار ویس مضمون ہے ہمارا اردو اور آج کی مریڈ آئیری ہے سبق نمبر سات ایک مکڑا اور مکھی سوالات جوابات ورگ بک صفحہ نمبر اٹھائیس اور انتیس ہم لوگ اپنی ورگ بک کی طرف آتے ہیں دن ہے جمعہ تاریخ گیارہ ستمبر دوہزار ویس تجزیہ بے اگر آپ مکھی کی جگہ ہوتے تو کیا کرتے اگر میں مکھی کی جگہ ہوتا تو مکڑے کی چکنی چپڑی باتوں میں کبھی نہ آتا بلکہ حقیقت پسند ہوتا اور خوش آمد قبول نہ کرتا مشاہدہ ہے جین آپ جو چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں کیا آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں ہاں یا نہیں دونوں صورتوں میں وجوہات لکھئے میں جو چیز حاصل کرنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں اس کے لئے محنت کرتا ہوں یا کرتی ہوں اور جب جائز طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور جائز طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں اگر آپ لڑکی ہیں تو آپ رکھیں گے کوشش کرتی ہوں بعض اوقات میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک نیت رکھنے والے بندوں کا ساتھ دیتا ہے ہمارا اگلا سوال ہے اگلے صفحے پہ پہلے دن تاریخ لکھتے ہیں دن ہے جمعہ تاریخ 11 ستمبر 2020 انفرادی کا اندھال مکھی کو پسانے کے لیے مکڑے نے کیا طریقہ اختیار کیا اور کیوں مکھی کو پسانے کے لیے مکڑے نے خوش آمد کا طریقہ اختیار کیا کیونکہ مکڑے کا فیال تھا کہ خوش آمد سے جہاں کے سو کام نکلوائے جا سکتے ہیں زبانی سوالات گفت و شنید خوش آمد سے سب کام کروائے جا سکتے ہیں کتنے طلبہ اس سے متفق ہیں کتنے اور کتنے مخالف اس موضوع پر جماعت میں ہر طلب علم موافقت یا مخالفت میں دلائل کے ساتھ بات کریں اس آجزہ طلبہ کو دو گروہ میں تقسیم کریں اور دلائل تیار کرنے کے لیے پانچ منٹ دیں آپ کے خیال میں ایسے کون سے فکرات ہیں جو عام طور پر خوش آمد کو ظاہر کرتے ہیں ساتھیوں سے بات کر کے دلچسف فکرات نہیں آپ لوگوں نے اس کو اچھے سے سوچنا ہے امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو اپنے کام کی سمجھ آگئی ہوگی جزاک اللہ كان 까ف یا واحد جزاکiem